حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کسی کی تباہ حالی پر خوش نہ ہو خبر نہیں کل زمانہ تمہارے ساتھ بھی یہی برطاہ کرے صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا وہ جن کے ساتھ ماں کی دوائیں ہوتی ہیں جب کسی شخص کی اکل کامل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگوں میں کمی آ جاتی ہے صبر ایک ایسے سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کے نظروں سے حق جہاں پر بھی ہو وہاں تاک پہنچنے کے لیے شدید سکتیوں میں بھی گس جاؤ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دوائے مان کر تو دیکھو تمہیں اپنے لیے دوائے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں نرازگی ظاہر کرنا دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے محبت دور کے لوگوں کو قریب کرتی ہے اور عداوت قریب کے لوگوں کو دور کرتی ہے غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں اجنبی بنا دیتی ہے پریشانی خاموش رہنے سے کم صبر کرنے سے ختم اور شکر کرنے سے خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے کبھی اپنی زبان سے کسی کے عیب بیان نہ کرو کیونکہ عیب تم میں بھی ہیں اور زبان لوگوں کی بھی مشکل وقت آ جائے تو کسی کا احسان نہ لو کیونکہ مشکل وقت چار دن کا اور احسان زندگی برگاہ ہوتا ہے اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی نرازگی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور منٹی پر بیٹھا کرے عیزہ کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو کیونکہ عیزہ کی انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت کسی کا عیب تلاش کرنے والے کی مثال اس مکھی کیسی ہے جو سارا خوبصورت جسم چھوڑ کر زخم پر بیٹھتی ہے جو انسان کسی کے احسان کا شکر گزار نہیں ہے وہ آئندہ ضرور اس سے محروم ہو جاتا ہے حالت ایک قسم کی موت ہے اور جاہاں لوگ چلتی پھرتی لاشیں ہیں ان لوگوں کو کھونے سے ڈرو جن کے نزدیک دوستی کے رشتے کھون کے رشتوں سے بھی زیادہ عزیز ہوں ہر صبحہ جلدی اٹھ کر اپنے کام کو آج میں مشکول ہو جاؤ سعادت پا جاؤ گے دنیا میں خوبصورت دل تلاش کرو چہرے نہیں کیونکہ خوبصورت چہرے تو بہت ہیں لیکن خوبصورت دل بہت کام ہے کسی کو تم دل سے چاہو اور وہ تمہاری قدر نہ کرے تو یہ اس کی بد قسمتی ہے تمہاری نہیں زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ تم کتنے خوش ہو بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے تم سے کتنا خوش ہیں آشیں بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہیں مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے دنیا دو کے بعد نقصان دینے والی اور جلد فنا ہو جانے والی ہے اس لئے خدا نے دنیا کو نہ تو ثواب دینے کے لئے پسند فرمایا اور نہ عذاب دینے کے لئے دید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں عزاق اللہ خیر